ہلو ایوریون آپ میں سے بار بار لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ سر میرا سبجیک ڈسپلین کا کومبینیشن یہ ہے تو کیا یہ کومبینیشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ویڈیو میں بتانے کے بعد بھی کہ یار مائنر میں کونسا کومبینیشن ہونا چاہیے اس کے بعد بھی سیمیسٹر ون بی اے پروگرام کی کافی کوئری آ رہی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے کومبینیشن بتانے والا ہوں اے سوال کے اندر بی اے پروگرام میں اگر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو جو کومبینیشن میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں انہی کومبینیشن میں سے اگر آپ کا کومبینیشن ہے تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو چینج کروانا پڑے گا اور اے سوال کیمپس میں کچھ بچوں کا چینج ہوا ہے اور کچھ بچوں سے بولا جا رہا ہے کہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا ویٹ کرو بھائی یہی باتیں بولی گئی ہیں اے سوال کیمپس میں اب میں ایشورٹی نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ جاتے ہو منڈے کو تو آپ کو کیا بولا جائے گا جو دو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کچھ بچوں کا چینج کیا ہے ان لوگوں نے کچھ کا نہیں کیا ہے دوسری بات جو ریوائیس اسٹرکچر فیلال اے سوال کی ویب سیٹ پر اویلیبل ہے اس ریوائیس اسٹرکچر میں بھی گلتیاں ہیں ایکنومیس کا سبجیکٹ مائنر میں چینج کر دیا ہے پہلے پرنسپلس آب مائکر اکانومکس تھا اب انٹرڈکٹری کر دیا ہے اس کے علاوہ اس ریوائیس اسٹرکچر میں ایشورٹ میں اور ہندی سبجیکٹ میں اور اردو سبجیکٹ میں گلتیاں ہیں جو میں نے ڈسکس کر لیا ہے ارلیئر ویڈیوز میں کیا اس ویڈیو میں بیسٹ پوسیبل کمبینیشن جو آپ کا ہونا چاہیے وہی میں اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں سب سے پہلے ہم نے میجر میں ہسٹری رکھ لیا ہے اور مائنر میں باقی سارے سبجیکٹ تو یہ آپ کے سامنے ہیں ہسٹری پولیٹیکل تھیوری ہسٹری انٹرڈکٹری مائکر اکانومکس ہسٹری انٹرڈکشن ٹو لیٹری سٹیلیز یہی کمبینیشن اگر آپ کے پاس ہیں تو ایٹ مینز کی آپ کا جو کمبینیشن ہے بلکل ٹھیک ہے ہسٹری کے ساتھ بیسک کونسپٹ این آئیڈی آز این ایڈیوکیشن ہسٹری اگر میں بول رہا ہوں تو یہ دونوں سبجیکٹ بول رہا ہوں اسین سوسائٹی اور ہسٹری ارلی ایسٹ اپ ٹو تھری انڈرڈ سنچری ہسٹری پلس سنسکریت گرامر ہسٹری پلس ہندی بھاشا اور سہیتیا کا اتیاس کافی بچوں کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ ہندی ہے ہندی سینما دیا ہوا جو کی غلط دیا ہوا ہے اس کے بعد ہسٹری ان ٹوپک ان کیلکولیس یعنی کی ماس والا ہسٹری اور سٹیڈی اوپ مورن پروز ان پویٹری ون یعنی کی اردوالا اس کے بعد پبلک ایڈمنیسٹریشن شروع ہو جاتا ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن پولیٹیکل تھیوری اس کے ساتھ ہسٹری پبلک ایڈمنیسٹریشن پولیٹیکل تھیوری اس کے ساتھ انٹرڈکٹری مایکرو اکانومکس پبلک ایڈمنیسٹریشن پولیٹیکل تھیوری اس کے ساتھ بیسک کونسٹیپ اینڈ آئیڈیا اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کے ساتھ لیٹری سٹیڈیز پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ہندی بھاشا اور سہیتی کا اتحاص پولیٹیکل سائنس کے ساتھ سنسکریت گرامر اور اس کے بعد ٹوپک این کیلکولس اور پھر سٹیڈی اوف مورن پوزن پویٹری ون اس کے بعد میجر میں ہم رکھتے ہیں ایکنومکس کو میجر میں ایکنومکس رکھتے ہو تو اب تو پاس کومبینیشن رہے گا یہ والا بیسک میتومیٹک فور ایکنومک انالیسیس اینٹروڈکٹوری مائکرو ایکنومکس تو کومبینیشن دیکھتے جائیے ایکنومکس کے ساتھ انٹروڈکشن تو پولیٹیکل تھیوری پھر ہیسٹری آف انڈیا فرم ارلیہ سٹائم اپ تو تھری انڈرڈ سینچری پھر انٹروڈکشن تو لیٹوری سٹیڈیز جو کہ انگلیس کا سبجیکٹ ہے پھر بیسک کانسٹیپ اینڈ آئیڈی آس ان ایڈیوکیشن پھر ٹوپک این کیلکولس پھر ہندی بھاشا اور سہیتی کا اتحاص اور اس کے بعد ساتھ آپ کا سنسکرد گرامر آ گیا اور فائنیلی سٹڈی آف مورڈن پروزن پویٹری ون اردو اس کے بعد ہم میجر میں رکھتے ہیں ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن اگر میجر میں آپ کے پاس ہے تو یہ دو سبجیکٹ ہوں گے ایڈیوکیشن ان کونٹیمپوری انڈیا اور بیسک کانسٹیپ اینڈی آس ان ایڈیوکیشن اب ایڈیوکیشن کے ساتھ انٹروڈکشن ایڈیوکیشن کے ساتھ ہندی باشا اور سہیتی کا اتحاص ایڈیوکیشن کے ساتھ سنسکرد گرامر اور پھر ماتمیٹک یعنی کی ٹاپکین کیلکولس اور پھر آپ کا سٹڈی آف مورڈن پروزن پویٹری ون اس کے بعد انگلیش ہم میجر میں رکھتے ہیں انڈیان کلاسیکل لیٹرچر اور انٹروڈکشن تو لیٹوری سٹڈیز اس کے ساتھ پولیٹیکل تھیوری ہیسٹری فرم ارلیہ سٹائم up to 300 CE اس کے ساتھ مائکرو اکانومکس اور انگلیش کے ساتھ بیسک کانسپ اور آئیڈی آدھن ایڈیوکیشن انگلیش کے ساتھ ہندی باشا اور سہیتی کا اتحاص انگلیش کے ساتھ topic in calculus انگلیش کے ساتھ سنسکرد گرامر اور انگلیش کے ساتھ آپ کا سٹڈی آف مورڈن پروزن پویٹری ون اس کے بعد انگلیش میں ہم نے ہندی کو رکھ لیا ہندی سینیما اور اس کا اتحاص ہندی باشا اور سہیتی کا اتحاص یہ دو سبجیکٹ رہیں گے اس کے ساتھ introduction to political theory history اور micro economics literary studies basic concept and ideas in education ہندی باشا اور سہیتی کے ساتھ topic in calculus سنسکرد گرامر اور اس تیڈیو مورڈن پروزن پویٹری ون اسی بعد ہم نے mathematics کو میجر میں رکھ لیا یہ element of discrete mathematic اور topic in calculus رہیں گے اس کے ساتھ آپ کا political theory history education اور literary studies اس کے بعد introductory micro economics سنسکرد گرامر ہندی باشا اور سہیتی کا اتحاص اور اس تیڈیو مورڈن پروزن پویٹری ون اور last میں ہمارا یہ دوائے repeat ہو رہا ہے تو اس کو آپ ignore کریے گا mathematics والا section mathematics کے بعد last میں ہمارا order do measure ملیا ہے ہم نے تو اس تیڈیو مورڈن پویٹری ون اس تیڈیو مورڈن پروزن پویٹری ون یہ دو سبجیکٹ رہیں گے اس کے بعد political theory introduction to history والا اور literary studies اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھو basic concept and ideas in education introductory micro economics ہندی باشا اور سہیتی کا اتحاص اور ہندی اس کے بعد آپ کا Sanskrit grammar topic and calculus یہ سنسکرد کا اگر آپ نے Sanskrit measure ملیا ہے تو political theory سنسکرد کے ساتھ پھر history آگیا basic concept and ideas in education آگیا micro economics literary studies ہندی بھاشا topic in calculus اور پھر modern prose and poetry جب آپ گلتیں میں نے یہ بات کہی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے جو آپ کا best possible combination ہے وہ میں نے بتانے کی کوشش کریے اب as all staff کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ time میں اس کو change کر دیں گے i don't know کب change کریں گے کچھ بچے change کروانے گئے ہیں ان کا change کرا ہے اور کچھ بچے جو گئے ہیں change کروانے ان کا نہیں بھی کرائے ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی اب آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھائی کرنی ہے i hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو useful لگی ہو ویڈیو کو share کریے گا thank you